سارکین کے تحفظات پر پروٹیکشن ڈیٹا بل تیار قانونی شکل دے کر کابینہ کو فوری بھیجوانے کا فیصلہ وفاقی وزید برائے آئیٹی امین الحق کہتے ہیں کہ بل کا واحد مقصد پاکستانی سارکین کا تحفظ اور معاشی سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے ڈیٹا پروٹیکشن ڈیٹا بل کی پیاری میں تمام شکل درس کی مشاورت اور تجاویز شامل ہیں حکومت کا اٹھارہ جنوری سے نوی سے بار بھی جماعت تک تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان پہلی سی آشنی تک ادارے یکم فروری سے کھول دے جائیں گے وفاقی وزید تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں کہ اس سال بغیر امتحان کے بچوں کو پاس نہیں کیا جائے گا موسیم لیگ نون اور پیپس پارٹی کی ممنوع غیر ملکی فنڈنگ کا معاملہ رکھنے قوم اسمبلی فرح حبیب کی پیپس پارٹی اور نون لیگ کے اکاؤنس کی پر تار کرنے والے اسپورٹنی کمیٹی کو تحریری درخواست اسپورٹنی کمیٹی نے بھی پیپس پارٹی اور موسیم لیگ نون کو اٹھارہ جنوری کو طلب کر لیا پی ڈی ایم الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرے کے لیے متحرک مظاہرے کی تیاریوں کو ختمی شکل دینے کے لیے آج اجلاس طلب نون لیگ کے راول پنڈی اور اسلام بارڈگین کے اہم اجلاس الگ الگ ہوں گے سابق وزیر اعظم شاہدہ کانہ باسی اور موسیم لیگ نون پنجاب کے صدر رانہ سناؤلہ اجلاسوں کی صدارت کریں گے پی ڈی ایم کا الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرہ انیس جنوری کو ہوگا جنوبی افریقہ کے خلاف ہوم سیریز میں کون ہوگا ان کون آؤٹ پاکستان کی ابتدائی دیس رکنی ٹیسٹ سکوارڈ کا اعلان آج ہوگا جنوبی افریقہ کی کرکی ٹیم کل کراچی پہنچے گی دونوں ملکوں کے درمیان پہلا میچ 26 جنوری کو کراچی میں ہوگا موسیقی